خبر دے آپ کو کہ سنوپی ایونٹس کے تعاون سے جناس پتال میں ایک روزہ پیشنٹ سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ میں نیرسنگ ساف اور ڈاکٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید دیکھتے ہیں سوالے سے شاہین صدیقی کی یہ ریپورٹ جناس پتال میں سنوپی ایونٹس کے تعاون سے ایک روزہ پیشنٹ سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر کے ٹونٹی ون نیوز سے بات کرتے ہوئے دیریکٹر جناس پتال پتال سے شاہید رسول کا کہنا تھا کہ مریضوں کو عدیات تجویز کرنے سے پہلے ڈاکٹروں کو عدیات کی جانچ کرنا ضروری ہے ابھی آپ نے اتنی تقریریں سنی پیشنٹ سیفٹی پہ کہ سب سے بڑا قوز تو میڈیکیشن سے ہی حام ہے پیشنٹ کو کہ آپ وہ میڈیشن دے رہے ہیں جو کہ غلط نقصان دے رہی ہے بجائے فائدہ دینے کے تو جو آج کل کی ویجن ہے وہ یہ ہے کہ وارڈوں میں اپنے اپنے فارمسیس تینوں شفٹوں میں الگ ہوتے ہیں اور میں نے ابھی تھوڑے دے پہلے بھی بتایا کہ جیسے ہمارے ساتھ جنہ سن میڈیکل انیورسٹی ہے جن کے پاس ہر سال سو ان کا بہت اچھا سکول آف فارمسی ہے میں ان کو لکھوں گا کہ وہ اپنی کلینکل روٹیشنز میں اپنے سوڈنٹس کو یہاں بھیجیں اور جب وہ ایک دفعہ گریجوئٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی ایک سال کی ہاؤس جاگ ٹائپ ان کو چیز دی جائے تو اگر سو سٹوٹنٹ آئیں گے آپ کے پاس چوبیس یا پچیس وارڈ ہیں ہر وارڈ میں تین تین شفٹوں میں رہیں گے تو یہ جو پیشنٹ سیفٹی سے ریلیٹڈ پیشنٹس کو بینیفٹ ہوگا ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاہد رسول نے کہا کہ انٹی پائیوٹی کے بے طریق استعمال سے عدویات کی مضاہمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس موقع پر جناس پتال کے پروفیسر مسرور کا کہنا تھا کہ مریضوں کا علاج تجویز کرتے وقت عدویات کے مضبط اور منفی اثرات سے آگا ہی دینا ضروری ہے دیکھیں ایک ہیں جب که دوائی کھاتے ہیں انٹی بائٹی ہے ہم کھاتے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ دوائی کو چک کریں نوکریٹک طرح اسیس کر لے اور پھر اس کی ریپورٹ کر لے تاکہ مقصد یہ ہے پیشنٹ کی سیفتی ہو کےٹ اوڈی ون نیو سے بات کرتے ہوئے سنوفی ایوینٹس کی ہیڈ آف کمیونکیشن نیدہ انجم کا کہنا تھا کہ سنوفی ایوینٹس مریضوں کے تحفظ کے لیے محصر کام کر رہا ہے سنوفی گلوبل کمپنی ہے اور ہم اسی وجہ سے اپنا جو ہمارا انٹی بیوٹک ہے کافی مشہور ہے اور اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک پورا پاکیج ہوتا ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں ہلتھ کے پروفیشنلز کے ساتھ جن کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیسے صحیح استعمال ہونا چاہیے اور یہ پیشنٹ سیفٹی کے مد میں ہی آتا ہے کیونکہ ہماری کمپنی پیشنٹ سیفٹی کو بہت زیادہ جو سپورٹ کرتی ہے اور حکومت کے بھی ڈراب کے بھی اب ریگولیشنز ہے کہ ہر فارمسیوٹیکل کمپنی میں فارمکو ویجلنز کی ٹیم ہو جو بتاتے رہے کہ اگر کوئی دوائی کے یا اضوات کے سائیڈ افیکٹ ہیں تو وہ ریپورٹ کی جائیں اور اسی طرح ترقی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سیریسلی دیتی ہے پاکستان میں دوائوں کے خود سافتر استعمال کا رجحان بڑھنا تشبیشناک ہے کیمرمن ناظر جان کے ساتھ شاہین صدیقی کے ٹونڈی ون نیوز کراچی